بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو بیوز آج میں آپ کے ساتھ گڑھ والے چاول بنانے کی مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں دیکھیں یہ کچھے چاول ہیں 740 گرام اور گڑھ میں نے لیا ہے 600 گرام اگر آپ میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو آپ 500 گرام بھی لے سکتے ہیں ان دونوں چاول میں بھگو دوں گی کم از کم 20 سے 30 منٹ پہلے عام باسمتی چاول ہیں دیکھیں بہت سے زبردست بن کے تیار ہوں گے تو سب سے پہلے دیکھیں میں نے کھلا پانی چولے پہ چڑھا دیا ہے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے اسے کور کر دوں گی جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا تو اس کے در چاول شامل کر کے ایک کنی رکھ کے چاولوں کو بوائل کروں گی دیکھیں میورس جیسے ہی میرا پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اس میں چاول ڈال دیئے ہیں اب ان چاولوں کو ایک کنی رکھ کر مجھے اُبالنا ہے یعنی ان کو تقریبا 90% تک میں نے ڈان کرنا ہے اور 10% اس میں کسر رہنے دینی ہے ایک کنی چھوڑنی ہے سارے میں نے کچھے چاول اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اب اس کو مکس کر دوں گی چومچ کے ساتھ اُبالتے ہوئے پانی میں میں نے چاول ڈالے ہیں تو بھی بات آج میں کسی کے قرمہ مہمان آئی تھی تو وہاں ان کی فرمائش پہ میں یہ ریسپی تیار کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار چاول بنتے ہیں اور گڑھوالے چاول سپیشلی میرے ہاتھ کے سب کو بہت پسند ہیں تو اس لئے مجھ سے فرمائش کی گئی تھی کہ جی آج گڑھوالے چاول آپ پکائیں تو یہ دیکھیں دی چاول نتے ہیں اُبالتے ہوئے پانی میں آپ نے خور نہیں کرنا ان کو اسی طرح وائل آنے دینا ہے اور کھلے پانی میں چاولوں کو اُبالنا ہے تو ایک کنی جب آج رہ جائیں گے یعنی ایک کنی ان میں قصر رہ جائے گی دیکھیں تقریباً ایک کنی رہ گئے ہیں تو اب میں چاولوں کو فلیم آف کروں گی اور ایک سٹینر میں ڈال کے ان کا سارا پانی نکال دوں گی اور ابھی برز آپ نے اس کے اوپر دپ چاولوں کو سٹینر میں نکال دینا ہے تو یہ دیکھیں سٹینر میں میں چاول نکال چکی ہوں اور اب اس کے اوپر کسی قسم کا تھنڈا پانی وغیرہ بلکل نہیں ڈالنا بس اس کی اچھی سے سٹینر نکال کے ایک دفعہ اسے چمائش سے جنٹلی ہلا دینا ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاولوں کو کور کر کے ایک سائٹ پر رکھوں گی اور دیکھیں گھڑ جو میں نے دیا تھا اس کے اندر میں ایک گلاس پانی ڈالوں گی صرف ایک گلاس پانی ڈالنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا نورمل کچھن میں گلاس کیا ہوتا ہے میں نے وہ پانی کا ڈالا ہے جیسے ہی اسے وائل آنا شروع ہوگا یعنی گھڑ میلٹ ہوگا تو بس گھڑ کے میلٹ ہونے تک ہی میں نے اسے پکانا ہے پانی کے ساتھ نہ تو مجھے ایک تارولہ شیرہ تیار کرنا ہے اور نہ ہی اسے بہت زیادہ پکانا ہے بس اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس چاس کو تیار کرنے کے لیے ایک گلاس پانی کے ساتھ بس چمچ چلاتے ہوئے اسے پکانا ہے تو دیکھیں سارا گھڑ میلٹ ہو گیا ہے تو بس اتنا ہی ہم اسے پکائیں گے اور اسے مزید نہیں پکائیں گے نہ ہی ہم اس کی ایک تارولی چاشنی تیار کر رہے ہیں اور نہ ہی اسے بہت زیادہ گھڑا کرنا ہے بہت زیادہ یہ نہیں پکانا نہیں ہے جیسے ہی گھڑ سارا میلٹ ہو گا ہے تو بس اب ہم اسے اتار لیں گے اور اسے چھان لیں گے چھان کے ایک طرف رکھیں گے ابھی بس اسے چھاننا ضرور ہے چاس کے اندر بہت زیادہ تینکے اور ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اب جس دیکھچی میں میں نے چاور پوائل کیئے تھے اسی دیکھچی کو میں نے دوبارہ واش کرنے کے بعد اس میں ایک کپ دیسی گھی یا ڈالڈا گھی یا کوکنگ آئل کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں دیسی گھی یوز کر رہی ہوں اس سے بہت پیاری خوشبو اور ذائقہ آتا ہے چھے سے ساتھ ادت سبز الائچیاں ہیں ان کو اس گھی کے ساتھ میں سلا کرکڑا لوں گی دیکھیں یہ الائچیاں میری کرکڑا چکی ہیں تو وان ٹیبل سپون سونف میں نے شامل کر دی ہے بس ہلکا سا اسے بھی اس کے ساتھ فرائے کروں گی اور اب ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی بادام اور چھوہارے تو ویوز یہ بادام اور چھوہارے جو ہے میں نے کٹھے ہی پانی میں بوائل کر لیا تھے تو بوائل تین سے چار منٹ بوائل کیے تھے باداموں کے چھلکے اتار لیا تھے اور چھوہارے بہت نرم ہو گئے تھے تو میں نے ان کے کٹنگ کر لیا بریق بریق اس طرح سے یہ بہت مزیدار لگتے ہیں میٹھے چاولوں میں تو اب اس کے اندر میں ساری چاشنی جو میں نے چھان کے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دوں گی بہت زیادہ آپ نے سونف اور الائچی کو گی میں فرائے نہیں کرنا بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے اور ساتھ اس میں چاشنی شامل کر دینی ہے اور چاشنی کو جیسے ہی بوائل آئے تو اس کے اندر چاول شامل کر دینی ہے جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں سارے بوائل چاول میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب چمچ کے ساتھ بہت ہی جینٹلی یعنی بہت ہی آرام کے ساتھ ہلکے ہاتھوں کے ساتھ چاولوں کی چاس کے ساتھ مکسنگ کرنی ہے یعنی انہیں اوپر نیچے کرنا ہے تاکہ جو چاس ہے وہ اچھی طرح سے چاولوں میں مکس ہو جائے اور بہت تیز یا گول گول چمچے نہیں چلانے منہ چاول ٹوٹیں گے اور خراب ہو جائیں گے تو بھی بس یہ گھر میں جو عام باسپتی چاول ہم لے کے رکھتے ہیں یہ وہی چاول میں بنا رہی ہوں اور دیکھئے کہ کتنے زبردست بن کے تیار ہوتے ہیں تو دیکھیں اچھی طرح سے چاولوں کو چاشنگ کے ساتھ مکس میں نے کر دیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی ان کو اچھی طرح سے اوپر نیچے کر دیا ہے جینٹلی چمچ کو چلاتے ہوئے اب اسے اوپر ٹکن بالکل نہیں دینا اسی طرح اسے تیز فلیم پر پکنے دیں گے یہاں تک کہ اس کا سارا پانی جو ہے خوشک ہو جائے جو چاس کا ہمیں پانی نظر آ رہا ہے تو دیکھیں تین سے چار منٹ لگے ہیں ہائی فلیم پر تو سارے کا سارا پانی جنسا ہے وہ جذب ہو گیا چاولوں میں یعنی پانی سارا ڈرائی ہو گیا ہے اور کچھ چاولوں میں جذب ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے دم لگا دیں گے اس سٹیج پر یہ دیکھیں بلکل پانی اس میں سے ڈرائی ہو چکا ہے بس برائے نام سی نمی باقی ہے تو دم اسے کس طرح سے دینا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ نے کپڑے کے ساتھ ڈکن کو کور کرنا ہے تاکہ تو ایکسٹرہ نمی ہو ساری چوس لے اور نیچے اس کے ایک موٹا توا رکھ دینا ہے اور سلو فلیم پر اسے دس منٹ تک دم لگا دیں گے تو یہ دیکھیں نیچے میں نے توا رکھا ہے اور اوپر میں نے کپڑا ڈکن کے ساتھ اور یہ کپڑا جنسا ہے یہ ساری ایکسٹرہ نمی جذب کر لے گا اور دس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیں چیک کر لیتے ہیں تو ما شاء اللہ سبحان اللہ کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور کتنے پیارے چاول ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک دانہ الگ الگ خوشبو دار گھڑ والے چاول تیار ہیں تو ویورز اگر آپ گھڑ کم پسند کرتے ہیں یعنی کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو اب چھے سو گرام کے بجائے پانچ سو گرام بھی ڈال سکتے ہیں چھے سو گرام کے ساتھ اچھا خاصا میٹھا ہے یہ یعنی ہم زیادہ میٹھا ہی کھا رہے ہیں جن کے میں چاول تیار کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کم پسند کرتے ہیں تو اب اسے پانچ سو گرام بھی ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست چاول میرے ڈیڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں اور میرے بادام اور شہارے ڈالے تھے یا آپ چاہیں تو کوئی بھی اس میں گیری میوہ دام پستہ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی ڈرائی فورٹ آپ کے پسند ہو تو بہت امید ہے آپ کے ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب پر لیجئے گا تو انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ پر نئی اچھے اچھے ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ